بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹس سٹی کے ویورز کو خوش آمدید ناظرین پولینڈ کے شہر لیو بلن میں وبا کے باعث آیت پابندیوں کو پیش نظر ریس کے شہدائیوں نے ریس دیکھنے کے لیے کرینے کرائے پر لے لیں اور ڈیٹی سینٹرل برشائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق وبا کے سبب سماجی فاصلے کی احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے صرف پچیس فیصد تپائیشائیوں کو ریس ایرینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی ڈیٹیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاہم کچھ تماشائیوں نے ایرینہ میں داخل ہوئے بغیر ریس سے لطف اٹھانے کا انوکھا ہی انداز اختیار کیا اور تعمیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی کرینوں پر سوار ہو کر ریس دیکھی اس مقصد کے لیے اکیس کرینیں کرائے پر لی گئیں اور ہر کرین کے پلیٹ فارم پر تین سے چار افراد سوار ہوئے جس کے بعد انہیں اسٹریڈیم سے اوپر کر کے مقابلہ دکھایا گیا تماشائیوں کے لیے ریس سے محفوظ ہونے کی انوکھے طریقے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں پولینڈ کی کھیلوں کی ویب سائٹ کے مطابق روان برس نیشنل سپیڈ وی ایکسٹرا لیگ کے آغاز کے وقت سٹیڈیم کے باہر صرف تین کرینیں دیکھی گئی تھی تاہم ہر ریس کے بعد کرینوں کی تداد میں اضافہ ہوتا گیا جو آخری میچ میں اکیس تک پہنچ گئیں کرین کو تفریق کے لیے استعمال کرنے کا آئیڈیا دینے والے شخص کا کہنا تھا کہ ان کے پاس شائقین کی طرف سے محصول ہونے والی درخواستوں کی بھرمار ہو گئی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی کھیل کی شائقین نے مقابلہ دیکھنے کے لیے کرین کا استعمال کیا ہو بلکہ اس سے بھی پہلے ترکی کے فٹبال کلاب کے ایک پرستار نے اسٹریڈیم میں داخل ہونے پر پابندی عید کیے جانے پر کرین کی مدد سے میچ دیکھا تھا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولیں تھانکس فار واشنگ موسیقی